السلام علیکم سٹوڈنٹس ساوری آل کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حبز و امان میں رکھیں سو سٹوڈنٹس یہ ہمارا کون سا یونٹ ہے اردو کا یونٹ ہے یہ ہماری کون سی ورک بک ہے گریڈ فائف کی ورک بک ہے سو سٹوڈنٹس آج ہم اپنا کام کریں گے ورک بک پیڈ نمبر 11 پر ہمیشہ کام شروع کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ویری گوڈ سب مل کر پڑھتے ہیں مل کر پڑھئے سب بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اضافے کی دعا ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما او میلورڈ انکریز بائن نالج اب آپ سب بچے جلدی سے ورک بک پیڈ نمبر 11 اوپن کر لیں سٹوڈنٹس ہیر ایز یور ورک بک پیڈ نمبر 11 یہ آپ کا ورک بک پیڈ نمبر 11 ہے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے دن لکھیں گے اور تاریخ لکھیں گے دیکھئے اب کیا لکھا ہے اپنا جائزہ لیجئے کیا فیرس میں لکھے گے سارے کام آپ خود کرتے ہیں جو کام نہیں کرتے وہ کرنے میں کیوں مشکل لگتے ہیں وہ جو ہاتھ لکھیں اب ہمیں کیا کیا ہے کہ جو ہم نے فیرس last اپنے یونٹ میں بنائی تھی نا آپ نے فیرس بنائی تھی نا چلے میں ایک بار آپ کو دکھاوی دیتی ہوں دیکھئے یہ وہ فیرس تھی جو ہم نے کہا تھا کہ ہمیں یہ کام خود کرنے چاہیے اب انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کون سے کام خود نہیں کرتے اور کیوں نہیں کرتے تو اب ہم وہ بتاتے ہیں کہ ہم وہ کون سے کام ہے جو ہم خود نہیں کر پاتے اور کیوں نہیں کر پاتے اب دیکھئے لکھا ہے جی نہیں میں فیرس میں لکھے گے تمام کام خود نہیں کرتی یا کرتا دیکھئے اگر آپ بوئے ہیں تو کرتا گرل ہیں تو کرتی جیسا کہ کپڑے دھونا اور اسری کرنا اب ہم نے فیرس میں لکھا تھا نا ہمیں اپنے کپڑے خود دھونے چاہیے اور پریس بھی کرنے چاہیے کپڑے مجھ سے ساف ستھے دھونے نہیں آتے اور میں سرف کا زیادہ استعمال کرتی ہوں کیا زائر سی باتیں آئیں ہوں آپ لوگ بھی بچے ہیں آپ لوگ اسے کام ساف نہیں ہوتا ہوگا کپڑے ساف ستھے نہیں دھلتے ہوں گے کوشش کرنے سے آ جاتے ہیں لیکن اب ہم سچ کہیں گے نا ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہمیں سچ بولنا چاہیے تو ہم نے یہاں سچ ستھ لکھ دیا کہ ہمیں کپڑے ساف ستھے دھونے نہیں آتے اور ہم سرف کا استعمال بھی زیادہ کرتے ہیں اور مجھے استری بھی کرنی نہیں آتی کیونکہ استری سے میرے کپڑے جل جاتے ہیں جس کی وجہ سے امی ڈانٹی ہیں چاہی سی باتیں اگر آپ کپڑے پریس کرتے ہوئے کپڑے جلا دیں گے تو ممہ تو ڈانٹیں گی نا تو اس لئے آپ کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر آپ استری کرنے چاہ رہے ہیں کپڑے تو اپنی جو پریس ہے اس کو ہلکہ کر دیں اس کی جو ہیٹ ہے وہ کم کر دیں اور پھر استری کریں اگر پھر بھی نہیں ہو رہا تو پھر ممہ سے ہیلپ لے لیں اب ہم نیکس کسٹن کی طرف چلتے ہیں اب ہمارے پاس نیکس کسٹن ہے اہلِ عرب کے حالات کے بارے میں اساجہ کرام سے پوچھئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اخلاق کی اخلاق کی روشنی میں ہونے والی تبدیلیوں پر بحث کیجئے آپ نے اس مباعثے سے کیا نتیجہ آخذ کیا ایک پیراغراف لکھئے دیکھئے ویسے اگر تو یہ ہماری کلاس کا ٹاپک ہوتا تو ہم پہلے اسے ڈسکس کرتے کہ اس بارے میں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اہلِ عرب کے کیا حالات تھے ان کے آنے کے بعد ان کی تعلیمات کی روشنی میں ان کے حالات کیسے تھے ہم اسے ڈسکس کرتے اس پر مباعثہ کرتے اور پھر ایک پیراغراف لکھتے لیکن کیونکہ اب یہ آن لائن کلاسے سے آپ اور میں بات نہیں کر پائیں گے میں کہہ تو نہیں ہوں آپ تو صرف سن سکتے آپ اور میں ڈسکس تو نہیں کر سکتے اس بات کو تو آپ یہ بات کیا کریں گے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کریں گے انہیں کہیں گے کہ ہمیں بتائیں عرب کے حالات میں ہمارے پیرنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے کیا تبدیلیاں آئی تھی وہ آپ کو ضرور بتائیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ضرور ڈسکس کریں گے اپنے پیرنٹس سے چلی اب جو میں نے پیراغراف لکھا ہے اپنی نتیجہ جو اخص کیا ہے میں نے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب جہالت کے اندھیروں میں گھیرا ہوا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے ایسی شما روشن کی جہاں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا سٹوڈنٹس یہاں درگور کا مطلب کیا ہے دفنا دینا جب وہاں عرب میں بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو انہیں زندہ ہی دفن کر دیا جاتا تھا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کر دینا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسی عورت کو وراست میں حصہ دیا گیا جو عرب چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جاتے تھے اسی معاشرے میں مہاجین اور انسار کے بھائی بھائی ہونے کی مثالیں ملی سب سے بڑھ کر رنگ ذات پات کے تمام اختلافات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد ختم ہوگے دیکھیں سٹوڈنٹس ہمیں کیا بتایا کہ عرب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے نا صرف ان کی عزت کی جانے لگی بلکہ وراست جو بلکل عزت ہی نہیں کرتے تھے وہ وراست میں حصہ تک دینے کیلئے تیار ہو گئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو جاتی تھے اور وہ لڑائیاں پھر کتنے کتنے سالوں تک چلتی رہتی تھی لیکن اسی معاشرے میں مہاجین اور انسار بھائی بھائی انہیں کی مثالیں ملی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں بہت ساری تبدیلیاں عرب میں ہوئی تھی سٹورنٹس آئی ہوپ آپ کو یہ سب سمجھ آ گیا ہوگا اپنا کام بہت صفائی سے کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ to all